الحمدللہ المتوحد بجلاله المتفرد وصلاة دوماً على خیر الانام محمد صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وآہل بیتہ وعبرتہ اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اللَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةً قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الأمین الكریم علماء زی احتشام ساداتِ گرام آلی وقار حاضرین و سامن محترم عظم و حمد جرت و اشتقلال جہدِ مسلسل محنتِ شاقہ اور توقل علاللہ کا ایک قابلِ رشک دور جمعہ کی سپیر کو اپنے اختتام کو پہنچ گیا اپنے ممدوح مجاہدِ ملت حضرتِ قبلہ محمد حنیف چشتی سب کہیں رحمت اللہ تعالی محمد حضرتِ اللہ تعالی اُن سے ایک نسبت شرفِ تلمج کی سکول کی اندر بھی اس کا عزاد رہا اور ایک رشتہ ہے کہ اپنی رشتہ یہ کہ اپنی صاحبزادی کو آپ نے میرے نکام میں دیا اور میرے والدِ گرامی استاذُ الاساتِ ذا درویشِ ملت حضرتِ مولانا مفتی محمد حاکم علی رزوی سب کہیں رحمت اللہ تعالی آپ کے ساتھ ایک حضرتِ مجاہدِ ملت کا ایک نسبتِ تلمز ایک وقت میں ان کو حاصل رہی جس کا حضرتِ مجاہدِ ملت تا دمِ واپسی اعلان و اقرار و اظہار بھی کرتے رہے اور ایک استاذ اور شغیرد کی تعلق سے ہٹ کر جو ایک تعلق محبت برا دوستی کا رہا وہ آج بھی دیکھنے والے بیان کرتے ہیں کہ ملنے والے جب ملا کرتے تھے کوئی یہ نہیں کہتا تھا کہ یہ استاذ اور شغیرد مل رہے ہیں آپس میں بڑے محبت رکھنے والے دو دوست ملاقات کر رہے ہیں بارحل میں لمبی گفتگو نہیں کرنا چاہتا مجھے ناد کا بھی کم ملا مجھے تقریر کا بھی ملا وقت اتنا نہیں ہے دو شیر آل حضرت کے سنا کر میں اپنی آل حضرت کے ایک فتاوہ رضویہ کے حوالے سے بات کو نقل کر کے میں اپنی گفتگو سمیٹیں گا دروشی ملکہ جو لفظ ہے میرے ساتھ ملکے پڑیئے گا تاکہ محفل کا ذوق دبالہ ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ سلاللہ ہو سلاللہ ہو ایک مکملہ حضرت کے ساتھ ہے تو مجھے فرمانے کے کوئی ناد سناو یار تم تو میں نے یہی ناد شروع کر دی کچھ کچھ یادیں ساپ اپنے اپنی دور آ رہے ہیں مجھے بھی ایک یاد آگی میں بھی دور آتا چلے سلاللہ ہو علیہ وسلم علیہ تو یار میں پھر شروع ہو یہ تو ہی تھاک بھی کہے میں واز اس باتے کٹ کر آئیے کہ تاڑی واز آ رہے ہیں تو ہی فیر جی زیدلے چیرے ہیں میں کہنا کو نہیں ہوتا نہیں سلاللہ ہو سلاللہ ہو سچی بات بتاتے سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں سلاللہ علیہ وزلم اور نظر روح میں آسانی دے آسانی آسانی نہ لے آئے ہیں یہ دیکھا ہی نہیں ہم نے کبھی اگر ہو جذبہ کامل تو اکثر ہم نے دیکھا ہے وہ خود تشریف لے آتے ہیں تڑپایا نہیں کرتے ہیں نظر روح میں آسانی دیں اور میں نے یہ منظر دیکھا میں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا اس کمرے کے اندر روح قبض ہو رہی ہے روح جسم کا ساتھ چھوڑ رہی ہے اور میں نے با خدا محسوس کیا سانس لیتے لیتے رک جاتے محسوس ہی ہوتا کسی آنے والے کا انتظار کر رہی ہے محسوس ہی ہوتا نظر روح میں آسانی دیں نظر روح میں آسانی دیں کلمہ یاد دلاتے آتے یہ ہے صلی اللہ اور بار بار کہتے ہیں یا کلمہ پڑھو تو ہم پڑھتے ہیں کلمہ یاد کون یاد کرو رہا تھے بھئی کون بار بار آکے کانوں میں کہہ رہا ہے کلمہ پڑھائی ان کو کلمہ یاد یہ ہے صلی اللہ اور میں امید یہ بھی کرتا ہوں رات کو عالی یہ جو شیئر یہ منظر بھی انہوں نے اپنی قبر میں دیکھا ہوگا مرکد میں بندوں کو تھپک کر مرکد میں بندوں کو تھپک کر میٹھی نیند سلاتے یہ ہے صلی اللہ اور کہہ دو رضا کو عالی سرکار کی رحمت پر امید کرتے ہوئے بھروسہ کرتے ہوئے یہ بات کہہ دی اپنے بھی دان سے ہم بھی کہہ دو چشنی صاحب کو کہ خوش ہو خوش رہے کہہ دو رضا کو خوش ہو خوش رہے مجدہ رضا کا سناتے یہ ہے صلی اللہ خوش حاضرین محترم امال سالحہ اللہ کی ذات پر ایمان اور مصوح کریم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان لانے کے بعد اخری نجات کے لئے یقیناً بہت احسیت اور اہمیت کے ہمیں ہمارا اس پر ایمان اور یقین ہے لیکن قرآن اور احادیث کی اندر اور صوفیہ اکرام مشایخ اعظام جو ہمارے اسازہ نے جو تجربات سے روشناس کروایا کہ جہاں عمال صالحہ ساتھ چھوڑ جائے وہاں پھر یا تو محمد مصطفیٰ کی یا مصطفیٰ کے غلاموں کی نسبت کام آجایا کرتی ہے بعد یہاں ختم ہوتی ہو رہی ہے وہاں اللہ والوں کی نسبت کام رنگ دکھا دیا کرتی ہے بات لمبی کروں گا تو بہت دور بات چلے جائے گی وقت نہیں ہے اتنا میں نے بات ارز کیا تھا کہ ایک بات کر کے میں ختم کروں گا اللہ نے اس کتاب کے اندر جو کتاب الجنائز ہے اس کے ایک مقام پر اس بات پر بحث کرتے ہوئے کہ اہل اللہ کی ارواز دنیا سے جانے کے بعد بات والوں کو کتنا فائدہ پنچایا کرتی ہے اللہ والوں کی لوگ تو بدبختی کی انتہا یہ ہے مصطفی کریم کے بارے میں بھی زبان درازی کر رہے اور بدبخت ایسے ہے جو دنیا کے اندر رہتے ہوئے اولیاء کرام کی موبائل کی کرام تے سارے مان رہے موبائل یہاں بیٹھا ہوا دنیا ومافیہ کی سہرے کروارہ ہے دنیا ومافیہ کے نظارے کروارہ بندے کا بنایا ہوا موبائل اتنے کمالات دکھا رہا ہے اس بندے کو بنانے والے خالق کا بندہ کوئی کمال نہیں رکھتا نعوذ اللہ کہ یہ بات ماننے والی ہے یہ بھی لیدہ موضوع ہے امام عبدالوحاب شورانی رحمت اللہ کے والے سے ایک واقعہ نقل فرمائے امام عبدالوحاب شورانی فرماتے ہے کہ ہمارے فقہ مالکی کے ایک دوست ایک استاذ امام ناصر رحمت اللہ دنیا سے پردہ فرمائے ساری دن سارا زاری زندگی قال اللہ وقال رسول اللہ کا درست دیا آپ فرماتے ہیں کہ دنیا سے جانے کے بعد ان کے کسی دوست نے خواب میں ان کی زیارت دی اور مارے ایمان سرکار صلی اللہ اللہ صلی اللہ کا یہ فرمان ہے وحی کا سلسلہ ختم ہو جائے گا لیکن رویہ صادقہ باقی رہ جائے سچی خوابیں بشارت خوابوں کی شکل میں باقی رہ جائیں گے میری امت کو اللہ اس شرف سے ممتاز فرمائے گا حضرت صاحب کو خواب میں دیکھا جناب ارشاد فرمائیے قبر کی اندر تشریف لے گئے ہیں معاملہ کیا پیش آیا کیا باتیں ہوئی نکیرین بھی آئے ہوں گے سارے معاملات آپ نے دیکھ کچھ ایک بات فرمائیے تو صحیح آپ نے فرمایا نکیرین آئے میرے پاس نکیرین میری قبر میں آگئے اور پہلا سوال کیا من ربوں کا تیرا رب کون ہے آپ فرماتے با خدا میرے استاد امام مالک کی روح قبر میں تھے حضرت امام مالک کی روح اور استاد یہ نہیں تھے جو سامنے بیک پڑھانے والے تھے یہ سزرے کے استاد تھے فکہ مالکیہ کے استاد تھے سینکڑوں سال کا فاصلہ درمیان میں اللہ اکبر فرماتے ہیں میرے شیخ حضرت امام مالک کی روح قبر میں تشریف فرما ہوئی نکیرین کو فرمانے لگے نکیرین پیچھے ہٹو اب ہمارے شدیتوں سے پوچھا جائے گا کہ تیرا رب کون ہے اب ہمارے شدیتوں سے پوچھا جائے گا یہ ناصری دین جیسے لوگوں سے پوچھا جائے گا تیرا رب کون ہے جاؤ کسی اور سے پوچھو اس وہ دنیا میں بھی فیض رسا رہتے ہیں دنیا میں بھی ان کا وجود لوگوں کے لیے اور خصوص اپنے ساتھ محبت رکھنے وانوں کے لیے فیض کا باعث رہا کرتا ہے جب وہ قبر سے دنیا سے جاگ چلے جاتے ہیں قبر میں تشریف فرماتے ہیں ہمارے ممدو رحمت اللہ کا تعلق حضرت پیر گولرا وانی سلکار کے ساتھ چاہتے ہیں اور یقینا اپنے پیر رابط تعلق ان کے کام آئے ہوں گے اور آتے رہیں گے اللہ ہمیں بھی ان نظمت سے میسا صرف راز رکھے اور ان کی قبر کو تا حد نظر وسط افراقی اور نورانیت اتاف فرمائے وما علیہ اللہ